بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین حکومت پاکستان کی جانب سے آگلے مہینے یعنی کہ مئی میں دو نئے امدادی پروگرامز کا آگاز ہونے جا رہا ہے حکومت کی جانب سے دو نئے امدادی پروگرامز جاری کیے جائیں گے جن کی ذریعے تمام پاکستانی امداد حاصل کر سکیں گے ناظرین یہ پروگرام کون سے ہے ان پروگرامز کے ذریعے آپ کو کتنی ہزار کی امداد دی جائے گی ان پروگرامز میں اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا یہ تمام انفرمیشن آپ کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں شیئر کی جائے گی اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حکومت کی جانب سے ایک ایسا پروگرام سٹارٹ ہونے جا رہا ہے جس کے ذریعے ہر پاکستانی مرد اور خواتین امداد حاصل کر سکیں گے یہ پروگرام کون سا ہوگا اس پروگرام میں اپلائی کا طریقہ کار کیا ہوگا مکمل انفرمیشن آپ کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں شیئر کی جائے گی ویڈیو کا آگاز کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ احساس کی تمام پروگرامز کے حوالے سے مکمل انفرمیشن آپ ناسدین کو بروقت ملتی رہے تو ناسدین سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے ایسی افراد جو اس انتظار میں ہے کہ ان کی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی قسط آ چکی ہے یا نہیں تو ایسے افراد کے لیے حکومت کی جانب سے ایک پیغام جاری کیا گیا ہے کہ آپ کی قسط آ چکی ہے آپ کسی بھی اپنے قریبی احساس کے دفتر سے اپنی پچاسی سو کی قسط حاصل کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ حکومت کی جانب سے احساس تعلیمی وضائف بھی جاری کر دیے گئے ہیں اگر آپ نے اپنے بچوں کا اندراج تعلیمی وضائف میں کروایا تھا تو آپ اپنے بچوں کے وضائف بھی حاصل کر سکتے ہیں ناسن اگر بات کرے دو نئے پروگرامز کے حوالے سے تو اس وقت حکومت کی جانب سے دو نئے پروگرامز کا آگاز کرنے کے لیے منظوری دے دی گئی ہے وہ دو نئے پروگرامز کون سے ہیں یہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں نمبر ون راشن رائت پروگرام ناسن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ راشن رائت پروگرام کو پچھلے ایک ماہ سے بند کر دیا گیا تھا لیکن اب حکومت کی جانب سے کابینہ کے پاس یہ تجاویز پیش کی گئی ہے کہ راشن رائت پروگرام کو ایک بار پھر سٹارٹ کر جائے کابینہ کی جانب سے اس کی منظوری بھی دے دی گئی ہے اب حکومت آگلے مہینے یعنی کہ مئی سے ایک بار پھر راشن رائت پروگرام کا آگاز کرنے جا رہی ہے سوہ پنجاب کے تمام لوگ اس پروگرام سے ایک بار پھر راشن حاصل کر سکیں گے جس طرح پہلے اس پروگرام میں آپ اپلائی کرتے تھے 86-27 سکور سے اسی طرح اس بار بھی کر سکیں گے اگر بات کرے دوسرے نئے پروگرام کے حوالے سے تو ناسنین حکومت کی جانب سے اسی ماہ کے آخری ہفتے میں یا پھر مئی کے پہلے ہفتے سے پیٹرول سبسٹی پروگرام کا آگاز کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ اگلے مہینے سے پیٹرول سبسٹی پروگرام اور احساس راشن رائد پروگرام دونوں ہی پروگرام کا آگاز کر دیا جائے گا پیٹرول سبسٹی پروگرام سے پاکستان کا ہر مرد اور خواتین اس پروگرام سے امداد حاصل کر سکیں گے ناسنین بہت سے افراد کا یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ اب بینصیر انکم سپورٹ پروگرام میں اس وقت ریجسٹریشن جاری ہے تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ حکومت کی جانب سے ابھی تک اس کی ریجسٹریشن جاری ہے اگر آپ نے ابھی تک بینصیر انکم سپورٹ پروگرام میں اپلائی نہیں کیا ہے تو آپ ابھی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں اگر آپ نے اپنے بچوں کا اندراز احساس تعلیمی وظائف میں نہیں کروایا تو آپ وہ بھی کروا سکتے ہیں کیونکہ اس وقت بچوں کی ریجسٹریشن بھی جاری ہے اسی کے ساتھ حکومت کی جانب سے جو اید پیکجز سٹارٹ کی گئے ہیں وہ بھی اس وقت حکومت کی جانب سے یہ جا رہی ہے صوبہ سن کی عوام کو 8171 سے 2000 کی امداد دی جا رہی ہے صوبہ پنجاب کی عوام 8070 سے مفت آٹا حاصل کر رہی ہے جبکہ صوبہ خیبر پکتو خان کی عوام 8171 سے مفت آٹا اور مفت راشن حاصل کر رہی ہے اگر آپ نے ان پروگرام میں ابھی اپلائی نہیں کیا ہے تو ابھی اپلائی کر لیں اور حکومت کی جانب سے مفت آٹا یا 2000 روپے حاصل کریں کیونکہ حکومت کی جانب سے ان پروگرامز کی مدد 25 روزے تک رکھی گئی ہے 25 روزے تک ان پروگرامز بھی آپ کو امداد دی جائے گی اس کے بعد یہ تمام پروگرامز بند کر دی جائیں گے این ویڈی جائیں گے